موسیقی موسیقی درود اسلام ازداد پر جنرلی کریم رہو فرحیم سید العمیاء سید البشر سید القنین جمیر الشیم ہے شفی علمام ہے صاحب الجوج والکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود اس پر جس کا تذکرہ این ایگادت ہے درود اس پر جس کی زندگی رحمت کی رحمت ہے پوچھا خلقسین کی سرزوین پر بید المقدس سے خریب کہ وہ امیر المومنین کہاں ہے بید المقدس کے سب سے بڑے بہتری ہیں حضرت ابو بیدہ ابن جرہاں امین اللہمت کھڑے حضرت کالی ابن ولید کھڑے حضرت احمد ابن آدھ کھڑے حضرت یزید ابن ابو سفیان کھڑے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کھڑے ہیں پر سفرین خسن میں سے ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں ابھی آئے ہیں یہ نیر المومنین جن کا انتظار ہے جاگیا کے سفر میں نکلے ایک اونسی ان کے سواری میں پرہی کا ایک مشکیدہ ساتھ ہے سٹو کی ایک پہلی ساتھ ہے اور ایک ملازم مدھولا امراضی یوگر پتا کے بیٹے تھے ابو حب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن زمانے میں دارِ ارخم میں تھے ایک دن دارِ ارخم تو نکلتے ہیں سفا کی پہاڑی پہنچتے ہیں سفا کی پہاڑی جو جہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے حد مطبور سفا کی پہاڑی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلہ ایک قومت اللہ حق کا پہلا باگ دیا سفا کی پہاڑی جہاں کھڑے رکھر حضرتِ حاجرانے دھونڈا تھا کہ کوئی انسان نظر آ جائے کہ اپنے بلکتے بچے کے لیے دو خطرِ بانی کے مانسے سفا اور مربع جن کے لیے بوران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری نشانشہ سفا کی پہاڑی پہ جنابی رسالتنا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور باہر 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 خدا ومدین ہاتھ جونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مہار مغیروں کے نببی پہ چیز چھپی ہوئی تھی بے سر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں کعبت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر تاریخ کے غراء کو لڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی کعبت اللہ کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور ایک جلیلالقضر نبی بارگاہ خدا وقتی پہ دعا کرتے تھے یہ جلیلالقضر نبی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم ہے ساتھ ان کے بیتے اسماعید دبی ہیں یہ دونوں پیمبر کعبت اللہ کی دیواریں اونچی کرتے جا رہے ہیں اور بارگاہ خدا ونجی میں دعا مانتے ہیں کہ ابراہ وَبَقْسِهِمْ رَسُورًا مِّنْهُمْ ایم آیات کا وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ وَيُضَكِّهِمْ اِنَّةَ اَنْتَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ کہے عزید الحکیم ہماری دوریت سے ایک ایسے حاجی برحب کو پیدا کریں ایک ایسے پیمبر کو پیدا کریں جو تیری وحی کے الفاظ بندوں تک پہنچائیں وہی جو میعارِ اقل ہے وہی جو میعارِ ہوش ہے وہی جو میعارِ وجدان ہے وہی نہیں تو اقل کا کوئی اعتبار ہے اقل آئیار ہے سو بیر بنا لیتے ہیں جواب ہماری حضرت ابراہیم نے کہ بولا وہ صاحب وحی کو بھیج جو تیرے وحی کے الفاظ تیرے بندوں کو سنائیں وہ کباب وحکمت کا درس تھی اور وہ تیرے بندوں کا تسکیہِ قلب و نقص پر وہ دعا جنابِ رسولت پاس اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لئے تھی اور دعاِ قلیل کا وہ پیکر سید العربِ والاجم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے صفا پہ کھلا خشوع و قضوع قلب کے ساتھ بارگاہِ خدا بنزی میں دعا بانتا ہے کہ مولا اسلام کو عظمت و شوقت کی ضرورت ہے اور اسلام کی عظمت و شوقت کے لئے یا عمر ابن حشام سے کام لے یا عمر ابن خطاب سے لیکن دنیا کو پیدا کرنے والے خالقِ کل اس کو مسلمان بنا کہ جس کے بارے میں تو سمجھتا ہے کہ اس کے اسلام لانے سے اسلام کو عظمت و شوقت ملے اور دنیا نے یہ مندر دیکھا اور دنیا نے یہ مندر دیکھا کہ حضور رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے تین دن کے اندر اندر سورہ حافقہ کی آیتیں سن کر سورہ طاحہ کی آیتیں سن کر اب وہ حاف جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دارِ ارقب میں حاضر ہو رہے ہیں اور ایمان دارے ہیں مولتین نے لکھا حجت الگرہ کا موقع تھا حضور رسول اللہ علیہ وسلم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی کیا تھی لیکن صرف مولو جو مناسق حج حدا کرنے کے لئے آئے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ چودہ حدا اور ایک لاکھ پہنٹالیس ہدار بتائی جاتے ہیں ان میں سے کسی کے لئے دعا نہیں مانگی اگر کسی کے لئے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے تو وہ قطاب کے بیٹے عمر کے لئے دعا مانگی ہے یہ این ہی عمر کا انتظار تھا سفری موس میں تین مرتبہ حضور جو عمر فاروخ فلسطین کی سردنی پہ گئے یہ جگہ جہاں یہ لوگ کھڑے تھے جانگیاں تحلاتی حیاء جلوگر صدیق نے مسلمانوں کے بارہ سوجی دستیں اسلامی سرہداد کی حفاظت کے لئے روانہ کیئے جنہیں جو عمر فاروخ نے اپنے دور خلافت میں تقویت بہت جائے حرم وہ جن بیتنے میں آیا تھا کہ فلسطین تلالہ ان اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا بیت المقدس کے سب سے بڑے فاغرین مسلمانوں کے سپاہ سالہ کے سامنے ایک شرط تیش کی کہ بیت المقدس کی چابی میں اسی وقت حوالے کروں گا اور سلح نامے پر اُسی وقت تستخد کروں گا جب آپ کے طریفہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر ابن قطاب یہاں تشریف نال اور جب پوچھئے خود حضرت عمر ابن قطاب نبیوں کی سر رمین پہ جانے کے لئے طلب رہے تھے وہ سر رمین سے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَدْدِهِ لَاِلَدْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَا الْمَسْجِدِ الْاَخْصَامِ یہی تو سرورِ کشورِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اِقرام کی امامت فرماتا ہے یہی عیسیٰ پیدا ہوئے یہی موسیٰ پیدا ہوئے یہ چکاں غیر آباد سی چکان ہے جس کے اوپر حرد اِسحاب عبادت کیا کرتے ہیں حرد یعود اور جفاری نے جنابِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوچھا یہا رسول اللہ دنیا کی سب سے پرانی مسجد کون کیا ارشاد فرمایا کہ مسجدِ حرام قابط اللہ کی واضح پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کونسی مسجد ارشاد فرمایا کہ مسجدِ عَقصَ پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کیا فاقیح ارشاد فرمایا جنابِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس یا چاویس برس کا فرمت حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابراہیم کی تعمیر کعبہ کے بعد مسجد اقصہ کے بننے میں جو فصل ہے اُس کا حضرت ابراہیم کے دو خانداد ایسوائز جنہیں حضرت ابراہیم نے وادی اغیر زیدرہ میں بتایا جو جنابی رسالہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدد افجد ہیں دوسرے صاحب وادی ایساق ہیں جنہیں حضرت ابراہیم بیت المختص میں چھوڑا ہے جب یہاں اب الانبیاء اس وادی اغیر زیدرہ میں مسجد حرام کو تعمیر کر لیتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے خود بھی نبی تھی ایک چھٹان کو ساپ کرتے ہیں اور اس پر پتھر رکھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے حضرت آدم نے قابط اللہ کی تعمیر سے پہلے اس کی حسار بندی کی اور وہاں عبادت کرتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصہ وہی جگہ ہے جہاں جنہاب رسالہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام انبیاء کو نماز کرتے ہیں پھر حضرت عبود اور جفاری نے پوچھا گی یا رسول اللہ اس کے بعد تو ارشاد فرمایا ہے کہ میری مسجد کوئی اشارہ تھا جنہاب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی پر حضرت عبود رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں صرف یہ تین ہی مسجدیں ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آجمی دنیا کے کسی خطے سے سفر کر کے جا سکتا ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کسی کا مذاہ ہو یا اس سے ملحق کوئی مسجد ہو تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانے کا حکم نہیں اب وہ ایران میں ہو توران میں ہو کسی اور جگہ ہو کہیں جانے کا حکم نہیں کہیں جانے کا حکم نہیں اگر اتفاق سے وہاں پہنچ گئے ہو اور موقع نکل آتا ہے تو بے شک اللہ کی نماز کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو لیکن یہ تین مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے بطور خاص سفر کر کے جانے کا ہر جگہ دو دو رکعت نماز کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہیں ایک ہزار رکعت کے برابر کہیں دو ہزار رکعت کے برابر نہیں بیس ہزار رکعت کے برابر حضور دکھار اکباب صل اللہ علیہ وطلق قلیصہ دو کہ جن کے ایمان لانے کے لیے سید الانبیاء نے دعا مانگی تھی وہ جاندیہ پہ مجھنے والے سفری نوس اور اس کے ساتھی جنہوں خیسر و کسرہ کی شان و شوکت کو دیکھا تھا ایک ایسے آدمی کی شان و شوکت کا نظارہ کرنا چاہتے تھے کہ جس کے قدموں میں خیسر و کسرہ تپک تو سا جا گئی رہا جب حجد آرہی وہ تھا جب شان کسرہی وہ تھی جب شان فیسری وہ تھی تو وہ شخ جس نے فیسر و کسرہ کو دیر کیا اس کی شان اس کا تجمل اس کی سوقت اس کی عظمت کا کیا تھا نجانے کتنی بری فوج اس کے ساتھ نجانے کتنے نقارچی ہوں گے نجانے کتنے مورچل بردار ہوں گے شامیانے لے کے آئیں گے سر آچے سرہ پردے جب اس طرح وہ بے چینی کا وقت گزر رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ دور سے ایک اونٹنی چلی آرہا ہے ایک شخص اونٹنی کے محار پکڑا ہوں گا ہے حلیلو دوستو تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے تصور کی دولت سے مالا مال کیا ہے تم میں سے ہر ایک نے اونٹ کو دیکھا ہے سوچو کہ ایک شخص اونٹ کی محار پکڑے چلا آرہا ہے ابو غدہ ابن جگہ اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں قالد ابن ولیل اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں عمر ابن آف یدید ابن معاویہ یدید ابو سفیان معاویہ ابن ابو سفیان جتنے لوگ ہیں وہاں صحابہ اکرام ازا اللہ حجمائی سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں نگاہیں پیشوائی کے لیے اٹھتی ہیں سفرین و سحرس ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کہ ایک اونٹنی آرہی ہے